وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آیَاتُهُ فَهُوَ الْكَارِيمُ الْمُنزَالُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصطَفَى الْهَادِي وَالَا أَتَأَوَّالُ محمد الرحیم تو پچھلے ہفتے تذکیر و تانیس کی بحث صلی تھی مذکر کسے کہتے ہیں اور مونس کسے کہتے ہیں اور کیسے ہم پہچان سکیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مونس ہے اس میں کچھ باتیں لکھوائی گئی تھی بتایا گیا تھا کہ کچھ علامتیں ہیں وہ علامتیں اگر پائی جائیں تو وہ اس مونس اگر وہ علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو مذکر جیسا کہ یہ سارے چیزوں بتایا گیا ہے کہ ایک کی وضاحت کر دی جائے تو دوسرا خود سے واضح ہو جاتا ہے ایک کے بارے بتا دیا جائے تو جہاں پر دو چیزوں میں جہاں تقابل ہو مقابلہ ہو رہا ہو ایک کے بارے میں خبر دے دی جائے دوسرے کے بارے میں بتانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دوسرا خود سے واضح ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ معارفہ کسے کا اتنے ہیں نکرہ کسے کا اتنے ہیں نکرہ بہت وسی ہے معارفہ مختصر ہے معارفہ کے بارے بتا دیا گیا کہ اگر کوئی اسم ایسا ایسا ہے تو وہ معارفہ علی فلام داخل ہے علم ہے اسم ضمیر ہے اسم محصول ہے اسم اشارہ ہے منادہ ہے مذافر المعارفہ ہے ایسا ہے تو معارفہ ایسا نہیں ہے تو نکرہ ہے ایسے ہی پچھلے چیکٹر میں بتایا گیا کچھ علامتیں بتائی گئیں کہ اگر اسم میں یہ ساری علامتیں ان علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے تو وہ اسم موننس ان علامتوں میں سے اگر علامت نہ پائی جائے تو وہ اسم مذکر بتایا گیا تھا کہ موننس کی دو قسمیں کافی میں نے لکھوائے تھا موننس کی دو قسمیں ہیں ایک تو پیاسی اور دوسرا سمائی سمائی والا یہ مختصر ہے مختصر تاریف اس کی ہے جس کو ہم نے اہلِ عرب سے ویسے ہی استعمال کرتے سنا ہے تو ہوگا سمائی یعنی جس کا دار و مدار سرس سننے پر ہے اس کی لئے کوئی قائدہ کانون ہمارے پاس نہیں ہے بس ہم نے اہلِ عرب سے اس کو موننس استعمال کرتے سنا ہے ہمارے پاس اتنے ہی جواب ہے کہ ارب والے جن کی اپنی زبان ہے وہ لوگ اس لفظ کو موننس استعمال کر رہے ہیں اس لئے ہم بھی اس کو موننس استعمال کریں گے دلیل کیا ہے کچھ نہیں ہے یہ ہے سمائی جو depend ہے اس سے سننے پر ہم نے اہلِ عرب سے اس کو ایسی استعمال کرتے سنا ہے دوسری جو قسم ہے اس کے یہاں علامتیں موجود ہیں وہ ہے 85 85 کی دو قسمیں ایک لفظی اور ایک مانوی لفظی میں میں نے بتایا تھا کہ اسم کے آخر میں علیف گولتا ہو اسم کے آخر میں گولتا ہو تو وہ موننس اسم کے آخر میں علیف مقصورہ ہو یعنی وہ علیف جو چھوٹی سی ہوتی ہے قصرن قصیرن کے معنی ہوتے ہیں ناٹا ناٹا شاٹ اس کے معنی شاٹ بولتے ہیں قصیرن ناٹا علیف مقصورہ وہ علیف جو شاٹ ہو مختصر ہو جس اسم کے آخر میں گولتا ہو وہ موننس جس اسم کے آخر میں علیف مقصورہ ہو وہ موننس اور جس اسم کے آخر میں علیف ممدودہ ہو وہ بھی موننس یہ ہو گیا لفظن جس کو ہم نے اس لفظ میں دیکھا سمجھا اور پہچانا موننس کسی اسم کے آخر میں علیف مقصورہ ہو موننس کسی اسم کے آخر میں علیف ممدودہ ہو وہ بھی موننس یہ ہم نے اس کو لفظن دیکھ کے سمجھ لیا اب کہتے ہیں کہ معنیوی خاص ہوں جیسے ہم نے کہا الامو امو کے معنی ہوتے ہیں ماں تو اب یہ ماں تو لیڈیز کے لئے خاص ہے وہ اسم جو عورتوں کے لئے خاص ہو وہ موننس علامت کچھ نہیں ہے بس خصوصیت یہی ہے کہ وہ عورتوں کے لئے خاص ہیں تو یہ ہو گیا معنیوی طور پر اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا تین چیزیں میں نے بتایا تھا شاہد یہ رہے گیا تاہیے ابھی جو میں نے بتایا ہے شاہد ہوت گیا تھا معنیوی میں سالا لکھائے تین لکھائے نا اسی لئے میں نے کہا کہ ایک شاہد رہے گیا تھا ابھی جو میں نے بتایا ہے شاہد رہے گیا تھا پچھلے ہوتے تو وہ اسم جو جو عورتوں کے لئے خاص ہوں اس کو لکھ لیں وہ اسمہ جو عورتوں کے لئے خاص ہوں وہ مؤمنس وہی اسم کی جمع اسمہ وہ اسمہ جو عورتوں کے لئے خاص ہوں اور باقے جو تین لکھوایا تھا عورتوں کے نام وہ بھی مؤمنس اب یہاں پر لفظن ہم کوئی علامت نہیں دھوڑیں گے لفظن جو علامت دھوڑنا ہے وہی تین آخر میں گولتا علی مقصورہ اور علی ممدودہ اب یہ معنیوی طور پر ہے وہ اسمہ جو عورتوں کے لئے خاص ہوں جیسے الامو الاختو البنتو اس سب کے سب مؤمنس ہیں علامت کچھ نہیں ہے وہ ایسا اگر لگزی علامت دھوڑیں گے تو نہ تو گولتا ہے نہ لی مقصورہ ہے نہ ہی علی ممدودہ ہے لیکن معنیوی اعتبار سے معنی کے لحے سے میننگ کے اعتبار سے وہ مؤمنس ہے وہ اسمہ جو عورتوں کے لئے خاص ہوں عورتوں کے نام وہ بھی مؤمنس ہیں ملکوں شہروں قبیلوں جماعتوں کے نام مؤمنس ہیں سب لکھوایا تھا سب ایک رہ گیا تھا اس کے علاوہ جسم کے وہ آزا جو جفت جفت یعنی جوڑے جوڑے ہوں وہ آزا بھی مؤمنس ہیں جسم کے وہ آزا جو جوڑے جوڑے ہوں وہ بھی مؤمنس ہیں اتنی باتیں پچھلے اختیہ میں ہوئی تھیں اب ان باتوں میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ ہی ہو تو پہلے اس کو حل کر لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر نیا چپٹر شروع کرتے ہیں موسا موسا ہے عیسیٰ ہے اس کے علاوہ اور علامتیں اگر صرف علامتیں وہ بعد میں اضاحت کروں گا اس کی بات بتاؤں گا جیسے تلہا بھی اسے کہیں گے تو گولتا اس کے آخر میں تلہا ہے نا تو کچھ ہیں اس کے علاوہ باتیں تو بتاؤں گا لیکن یہ بنیادی جو چیزیں ہیں کہ گولتا ہے فاطمہ آئیشہ خالدہ یہ سب آخر میں گولتا ہے تو وہ مونس ہوتا ہے اور جو اس سے ہٹ کر کے ہے کہ علامتیں موجود ہیں پھر بھی نہیں ہی ہو رہا ہے تو پھر نسالہ بتاؤں گا بنیادی طور پر یہ علامتیں ہیں کہ آخر میں گولتا ہو تو مونس آخر میں علیہ مقصورہ ہو تو مونس آخر میں علیہ ممدودہ ہو تو مونس اس کے علاوہ مانوی طور پر جب ہی بتایا کہ وہ اسما جو عورتوں کے لئے خاص ہوں جیسے الاموں الوینتوں وغیرہ عورتوں کے نام ملکوں شہروں قبیروں جماعتوں کے نام اور جسم کے وہ حضار جو جوڑے جوڑے ہوں یہ سب مونس سمائی کے اوٹ کے لئے میں نے کہا تھا کہ مونس سمائی کچھ میں نے مثالیں دے دی تھیں اور کچھ میں نے کہا تھا کہ نیکس دے لکھوا دوں گا تو نیکس دے آپ لوگ چلے گئے تھے میں آیا تو سب لوگ بریان مسترمہ کے نکل رہے تھے تو اس کو لکھ لیتے ہیں اس کے پاس پھر تھوڑی بحث فیل کی بارے میں شروع کرتے ہیں فیل کے بھر کی بارے میں تھوڑی بحث شروع کرتے ہیں دی کیا بولے جہاں تک ہو گیا ہو اس تا گیا لکھ لے اور بھی لکھو آر ایک وہ جائے تو بتائیں جائے ۔ موسیقی موسیقی بیرون 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 موسیقی 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 افابیرون دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں بلے بول بھی دیکھ رہیں اوزنن ارزن اردبون اسبعون افابیرون جحیمون جحنلون حربون دارون زراون رجلون رحمون رحاریخون سکرون سنن ساقون سمشون سمالون زبعون ارزن اصا اقیبون عینون فاسون فخزون خلقون قدمون قوسون قوسون قاسون قطفون قریشون قفون نارون نارون نابون ورکون یدون یمینون یہ سب سمائی ہے اب تو لکھوائے دیشی لیے یاد کر لیں گے تو وہ اصبر ہو جائے گا یہ سارے لفاظ کہیں بھی آئے تو شبہار میں ہوگا جو قیاسی ہیں وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوتا لیکن جو سمائی ہے غلطی وہی پہ ہوتی ہے ہم کو بتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ مونس ہے ہواوں کے نام ہواوں کے نام وہاں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے 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 موسیقی 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 جاربا حیف 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 مزون انکال ارز زمین ارنب خرغوش اسبع اغلی افعار براسان بیرون قوان بیرون قوان بیرون جی بیرون با حمزارہ بیرون قوان اس کے بعد جہیمون اور جہنمون یہ دونوں جہنم کے نام حربن جنگ دارن گھر زراعن بازو کے مانے میں بھی ہے اور جو ناپتے ہیں اس کو یہ بولتے ہیں یہ جلن پائر رحم 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 چکی رحم چکی رحم چکی رحم ہوا سکار وہ بھی جہنم کی لئے سننن کمال دانت ساکن کدلی شمشن سورج شمال ساکن ساکن شمال بیرون 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 بتات وہ زبون ہے 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 ایم کے بغیرہ وہ ایم کے بغیرہ اس کو کیا بتاتے ہیں نشمیہ یہاں پر کل بتاتا ہوں دیکھتا ہوں اس میں کیا بولتے ہیں اور اس کے بعد اروز کے معنی چوڑائی چوڑائی جی اروز آسا یعنی لاتھی آسا یعنی لاتھی تنگا آقیبن یعنی پیچھے پیچھے آقیبن پیچھے عینن کے معنی آنکھ فسن کے معنی کنھاڑی کنھاڑی فخزن کے معنی ران فلکن کے معنی کشتی فلکن یعنی کشتی قدمن کے معنی قدم او سن کے معنی کمان او سن کے معنی پیالی اس کے بعد کتیفن کے معنی کندھا کتیفن کے معنی کندھا کاریشن کے معنی ہر چیز کا بڑا حصہ کاریشن کے معنی ہر چیز کا بڑا حصہ کفن کے معنی ہتھیلی کفن کے معنی ہتھیلی نارن کے معنی آگ نالن کے معنی نال نال جانتے ہیں نال نابن کے معنی داب واریکن کے معنی بیٹھنے کی جگہ واریکن بیٹھنے کی جگہ یدن کے معنی ہاتھ یدن کے معنی ہاتھ یمینن کے معنی داہنا سبھ کی بینی 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 ہوا سبھ کی بینی 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 یدن کی جگہ کبوڑ کے معنی بھی وہای سبھ کی حوا کفنی بینی دابروڑ کے معنی پچھیم کی ہوا دابور یعنی پچھوائی ہوا پچھم سے جو ہوا چنے سٹوپ اور باقی جنوب شمال وہ اپنے ڈائریکشن کے حساب سے ہے اس کا نہیں کچھ منع اشارہ لکھ لیا اس میں کتاب میں نہیں کتاب میں نہیں کچھ منع اشارہ لکھ لیا تھا جیسے ابھی لکھا رہا تھا اگر ایک ذہن سے نکلا کوئی آئینون نکل گیا تو یہ چار نکلے گا ایسا میں نے یاد کیا تھا اگر آئینون نکل گیا تو یہ تین نکل جائے گا پیچھلے میں نے ایک نوٹ کر لیا تھا حالانکہ ایک بار کوئی ایک دیکھا تھا باقی سبلکھ دیا اسے یاد ہے تو وہی میں نوٹ کیا تھا کتاب میں نہیں تو جنوب اور شیمال یہ اس دائریکشن سے چلنے والی ہوا اس کے بعد حیف حرور اور سموم یہ سب گرم ہوا سبلکھا سبلکھا جی سبلکھا 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 ہوں گیا ہے چلیں آگے دیکھیں اب اس کے بعد جو بحث پڑھنی تھی وہ یہ تھا کہ ساتھ میں شروع کر دے دے ہیں وارب کے بارے میں فیل کے بارے میں تو وارب کی جو دیفنیشن ہے وہ تو حلو بھی ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا اس سمحے میں آتا ہے اس کو بولتے ہیں وارب اس کو انہار بھی بولتے ہیں فیل سدورن کے معنی ہوتے ہیں نکلنا سدورن سواد سے سواد دال و آورا سدورن کے معنی نکلنا مصدر نکلنے کی جگہ کو بولتے ہیں نکلنے کی جگہ سدورن سواد سے سدورن کے معنی نکلنا اس کے بعد مصدر مین سواد دال رہا مصدر نکلنے کی جگہ یعنی جہاں سے ساری چیزیں نکلیں اس کو ہم بولیں گے مصدر ساری چیزیں جہاں سے نکلیں گی ان کو ہم بولیں گے مصدر اب کہتے ہیں جیسے خروجن خروجن کے معنی نکلنا قتلن کے معنی قتل کرنا قتلن یہ مصدر ہو گیا اسی سے نکلا ہے قاتلن یہ ہو گئے اسم فائل قاتلن کے معنی قتل کرنے والا اسی سے نکلا ہے مقتولن قتل کیا ہوا اسم مفہول مقتولن قتل کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ قتلن یہ مصدر ہو گیا قاب تعلام قتلن یہ مصدر ہو گیا اسی قتلن سے قاتلن بھی نکلا اور مقتولن بھی نکلا سجودن کے معنی سجدہ کرنا سجود سین جین سجودن کے معنی سجدہ کرنا سجیدن کے معنی سجدہ کرنے والا اسیف فائل ہو گیا مسجودن کے معنی جس کو سجدہ کیا جائے ہمیں اللہ تعالیٰ ہو گیا تو سجدن ради اسم فائل ہو گیا یہ بھی نکلا ہے سجودن سے مسجودن لئے اسم مفہول ہو گیا یہ بھی نکلا ہے سجودن سے مسجدن سعیدہ کرنے کی جگہ یہ بھی نکلا وہیں سے سجودن سے پتہ چلا کی سجودن یہ مسجدر ہے نکلنے کی جگہ ہے یہیں سے ساری چیزیں نکلتی ہیں انگلیس میں شاید ایسا کچھ نہیں ہے اس پیسے نہیں کونسا سجود سجودن مسجدر ہے اور مسجدر وہ اسم ہے اسی مسجدر سے ساری چیزیں نکلتی ہیں اسی سے فعل نکلا اسی سے اسم فعل نکلا جو میں نے بتایا آپ کو سجودن یہ اسم فعل ہے سجدہ کرنے والا مسجودن بھی نکلا جس کو سجدہ کیا جائے یعنی اللہ تعالی مسجدن سجدہ کرنے کی جگہ یہ ایڈورب ہو گیا مسجد یہ ایڈورب ہے تو یہ بھی سجودن سے نکلا سجدہ اس نے سجدہ کیا یہ فعل ہو گیا فعل ماضی یعنی پاسٹ یہ بھی وہی سے نکلا یس جودو وہ سجدہ کرتا ہے یا سجدہ کرے گا یعنی اس میں پرزنٹ بھی ہے اور سوچر بھی ہے تو یہ بھی وہی سے نکلا عربی میں مسجدر کی اہی اہمیت ہے مسجدر نکلنے کی جگہ اب یہی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں شاق وہی سے پڑتی ہے ایک شاق چلی گئے اسم فاعل ایک اسم افہول ایک اسم ذرف ایک اسم آلہ اس کے بعد صرف فعل میں آئیں گے تو فعل ماضی فعل مزارے فعل امر سارے چیزیں وہی سے اٹھتی ہیں ہر فعل کا مصدر اسم ہوتا ہے ہر فعل کا مصدر ہوگا اور مصدر اسم ہی ہوتا ہے ضربن ضربہ اس نے مارا ضربن مارنا یہ مارنا اسم ہے ضربن یہ اسم ہے اور اسی سے نکلا ہے زاریبن اسی سے نکلا ہے مضروبن اسی سے نکلا ہے زارہ با اسی سے ہیزری ہو ضربن وہ اسم ہے اسم کی علاوات میں سے ہے کہ تنوین آئے فعل پر تنوین نہیں آتی ہے تو جب کسی اسم پر تنوین جب کسی لفظ پر تنوین ہو تو آپ سمجھ جائے کہ وہ اسم ہے فعل نہیں ہے حرف نہیں ہے ورڈ کی ہے نا ورڈ کی تیر قسم میں شروع بات آئی تھی کہ انسان اپنے موں سے آواز کی صورت میں جو کچھ باہر پھینک دیتا ہے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں لفظوں کے معنی پھینکنا لفظوں کے معنی پھینکنا انسان اپنے موں سے آواز کی صورت میں جو کچھ باہر پھینک دے اس کو موت ہے لفظ اب انسان اپنے موں سے کچھ ایسی باتیں بھی باہر نکالتا ہے جس کا کوئی معنی مطلب ہو یا جس کا کوئی معنی مطلب نہ ہو معنی مطلب ہو وہ معنی صحیح ہو غلط ہو اس سے اچھا پیغام جائے برا پیغام جائے اس سے قرد نہیں لیکن معنی کچھ ہے کوئی گالی ہی دیتا ہے اس کا بھی معنی ہے کوئی دعا دیتا ہے اس کا بھی معنی ہے لیکن ہے معنی انسان اپنے موں سے کچھ باتیں باہر نکالتا ہے آواز کی صورت میں اس کو بہتے لفظ انسان اپنے موں سے جو باتیں نکالتا ہے وہ دو طریقی ایک تو ایسی بات ہے جس کا کوئی معنی مطلب ہوتا ہے یا پھر ایسی بات ہے جس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہوتا جیسے ہم وہ بولتے ہیں کتاب, کتاب ٹیبل, ویبل ایسے بول دیتے ہیں جلدی میں کھلب والم بول دیتے ہیں تو ایک کا معنی نکلا دوسرے کا معنی نہیں نکلا تو جس کا معنی نہیں نکلا اس کو عربے میں بولتے ہیں محمل 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 کہتے ہیں بیکار کو محمل یعنی بیکار جس کا معنی مطلب نہ ہو اس کو بولتے ہیں محمل محمل کے معنی بیکار اب جب اس کا نام ہی اس کا معنی بیکار ہو گیا تو بیکار چیزوں کے پیچے ہم نہیں لگتے ہے نا اس کی نسل وہی ختم ہو جاتی ہے محمل بس تاریف کے لیے بتانے کے لیے آ گیا ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ایک موضوع ایک محمل محمل جو جس کا معنی مطلب نہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے بیکار اس کو کتنا بتا کے نہیں چھوڑ دیا گیا اب اس کے بعد چلے موضوع موضوع کہیں یا کلمہ کہیں جس کا کوئی معنی مطلب ہو اس کو ہم بولتے ہیں یہ موضوع ہے یا بولتے ہیں یہ کلمہ ہے اس موضوع یا کلمہ کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں اس فیل اور حرف پتا چلا کہ عربی پوری لینگویج اسی موضوع کی نیچے ہے عربی میں یا تو اسم ہے یا تو فیل ہے نہیں تو حرف ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہے اسم فیل حرف یہی تین چیزیں ہیں اور انہی کا نام ہے موضوع یا کلمہ اب جیمنہ جو بات آئی وہ یہ کہ تنوین کسی پر رہے تو وہ اسم ہے جب تین ہی قسمیں ہیں موضوع کی یا کلمہ کی تین ہی قسمیں ہیں اسم ہے یا تو فیل ہے یا تو حرف ہے کسی لفظ پر لفظ کی تین قسمیں ہیں لفظ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف اگر کسی لفظ پر تنوین دیکھیں آپ سمجھ جائیں کہ اسم ہے کیونکہ علامت اسم میں سے ہے کہ تنوین آئے تو وہ لفظ اسم ہوتا ہے فیل نہیں ہوتا تو ایسی مسدر مسدر پر بھی تنوین آتی ہے ہم کہیں کہ مسدر اسم ہے فیل نہیں ہے اس سے فیل نکلے گا بعد میں لیکن بزاتے خود وہ اسم ہے اب ہم نے کہا ذربن اسم ہے قتلن قتل کرنا اسم ہے اسم ہے ہو گیا چلے کیا کر پڑ ہو گئے بھائی صفح نمبر یہ صفح نمبر چھتھا بھی شروع کرنے کریں گے آپ کیا بول رہے تھے سمجھ میں سمجھ میں کرپڑ ہو گیا ہو صفحہ نمبر 29 یا 28 کیا بول رہا ہے میں نے کہا لفظوں کے معنی پھیکنا انسان خاموش بیٹھا ہے جیسے اس کے موں سے آواز کی صورت میں کوئی چیز نکلی اس کو ہم بولے گے لفظ اب آواز جو بھی نکلی ہے اس میں کچھ معنی دار بھی ہے کچھ بے معنی ہے ضرور نہیں کہ دونوں ساتھ میں رہے اگر ہے اگر ہم سب معنی دار ہی بولتے ہیں تو سب معنی دار ہے ہم نے کہا کہ میں قلم سے لکھ رہا ہوں اس میں سب معنی دار ہے میں لکھ پڑھنے جا رہا ہوں سب معنی دار ہے اگر ہم نے قلم کے ساتھ ولم لے آئے استعمال کر دیئے تب کیلئے بتا دیا جیئے یہ محمل ہے استعمال نہیں کر رہے کوئی مسئلہ نہیں تو انسان اپنے ہموں سے آواز کی صورت میں جو چیزیں باہر پھیک دے اس کو بولتے ہیں لفظ لفظ کی دو قسمیں ایک موضوع اور ایک محمل محمل جس کا کوئی معنی مطلب نہ ہو اور محمل کہتے ہیں بیکار کو یعنی بیکار چیز اس کو انہیں بھی چھوڑ دیا موضوع کا دوسرا نام کلیمہ بھی ہے اب کہیں ہم موضوع کی تین قسمیں یا کہیں کلیمہ کے تین قسمیں موضوع کا دوسرا نام کلیمہ کلیمہ دوسرا نام موضوع ہم کہیں گے کہ موضوع کی تین قسمیں اسم فیل حرف